اسلام علیکم آجیں کھریاں کھریاں میں بات کریں گے اس جنرل رانی کی جس کا حوالہ دینے کی گستاخی کرنے پر حامد میرین دنوں جنرلی توپچیوں کے نشانے پر ہیں اس کے علاوہ چند جنرلوں کے بارے میں استعمال ہونے والی اسطلاح رن تھو جنرل کا بھی ذکر کریں گے لیکن اس سے پہلے تمام نئے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں ان جنرلی کارناموں کے حوالے سے ہماری نئی ویڈیوز کی خیر خبر بھی ملتی رہیں جنرل رانی کا نام اس وقت پاکستان بھر میں مشہور ہوا جب پاکستان پر قبضہ گروپ کے ایسے جنرل کے حکمرانی تھی جسے نئے نئے علاقے فتح کرنے سے کہیں زیادہ نئے نئے خواتین کے ساتھ پینگیں مڑھانے کا شوق تھا نام تھا اس کھلنڈری جنرل کا جنرل یایا خان اسی کے ساتھ دوستی کی وجہ سے اقلی مخترنامی خاتون نے ترقی پاتے پاتے جنرل رانی کا لکب حاصل کر لیا اس جنرل رانی کی آلولاد ان دنوں بھی موجودہ وقت کے ایاش جنرلوں کے بہت قریب ہے بلکہ یوں کہلیں کہ یایا ٹائپ یہ جنرل اب بھی سرحدوں کی بجائے ان جنرل رانیوں کی خوابگاہوں میں لم لیٹ حالت میں پائے جاتے ہیں جنرل یایای کے دور میں اداکارہ ترانہ والا قصہ بھی بہت مشہور ہوا دروغ برگردن راوی جب اداکارہ ترانہ جنرل یایا کے دروار میں حضری کے لئے پہنچی تو دروازے پر موجود اہلکار نے اسے کوئی خاص لفٹ نہیں کروایا لیکن جب اداکارہ ترانہ جنرل یایا کے ساتھ ملاقات کے بعد کمرے سے باہر نکلی تو اسی اہلکار نے ترانہ کو بڑی عقیدت کے ساتھ سلیوٹ مارا ترانہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ جب میں ملنے آئی تھی تو اس وقت تم نے مجھ سے سیدھے مباد بھی نہیں کی تھی لیکن اب باپسی پر تم مجھے سلیوٹ بھی مار رہے اس کی کیا وجہ ہے اہلکار بولا بی بی جب تم آئی تھی تو تم صرف ترانہ تھی لیکن اب ہمارے فور سٹار جنرل یایا کے ساتھ اس میل ملاق کے بعد اب تم ہمارا قومی ترانہ بن گئی ہو اس لیے تمہیں سلیوٹ کرنا میرا فوجی فریض ہے اداکارہ ترانہ والے اسی جنرل سے جڑا ہوا قصہ ہے جنرل رانی کا لیکن اس کا ذکر کرنے سے پہلے اسطور پر ہونے والے جنرلی حملے کا ذکر ضروری ہے کیونکہ اسی حملے کے بعد پاکستان کے میڈیا میں جنرل رانی کے قصے دوبارہ گونج اٹھیں پچھلے دنوں جب صحافی اسطور پر اس کے گھر میں داخل ہو کر تشدد کیا گیا تو اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت احتجاج کیا گیا سیٹ میڈیا چونکہ اس وقت فوجی قبضے میں ہیں اس لیے ان ٹی وی چینلز نے تو اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں کیا پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اس بار بہت اچھا سٹینڈ لیا اور ملانا فضل الرحمن کی قیادت میں ایک وفد اسطور کے گھر بھی گیا اور پھر جرنیلی گولی کا شکار ہونے والے افسار علم کے پاس بھی پہنچا صحافی برادری نے اسطور پر حملے کے حوالے سے ایک احتجاجی تقریب منعقت کی جس میں حامد میر نے بھی پور جوش تقریب کی حامد میر چونکہ خود بھی جرنیلی مار دھار کا شکار ہو چکا ہے اس لیے وہ ایسے موقعوں پر اظہار ہمدردی کے لیے ہمیشہ سب سے آگے آگے ہوتا ہے اس تقریب میں بھی بہت سے لوگوں نے حکومت اور قبضہ گروپ پر تنقید کی اسطور کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر آواز بلند کی لیکن حامد میر نے تقریب کرتے ہوئے نہ صرف اس واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا بلکہ حملہ آوروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہو کہا کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں حامد میر کا کہنا تھا کہ اگلی بار اگر انہوں نے کسی صحافی کو گھر میں گھس کر مارا پیٹا تو پھر ان کے خلاف بھی مناسب جوابی کاروائی ہوگی اس تقریب کے دوران حامد میر نے جنرل رانی کا حوالہ بھی دیا اور نام لیے بغیر اس واقعے کا بھی ذکر کیا جس میں ایک بد کردار فوجی افسر کو اس کی بیوی نے گولی ماری تھی حامد میر کی اس تقریب پر قبضہ گروپ کے ان جنرنیلوں کو بہت غصہ آیا جن کے بیلی جنرنیل کو اس کی بیوی نے وہ گولی ماری تھی جس کے بارے میں افوائیں گردش کر رہی ہیں کہ یہ گولی اس چھیل چھبیلے جنرنیل کو حساس مقام کے انتہائی قریب لگی تھی یہ گولی چلانے والی جنرل رانی کون تھی اور یہ پشت پر گولی کھانے والا بہادر جنرنیل کون تھا اس حوالے سے ابھی تک نہ تو حامد میر نے بتایا اور نہیں کسی اور باخبر صحافی نے سٹوری بریک کی ہے اشاروں کنائوں میں باتیں ہو رہی ہیں جن سے ایسا لگتا ہے کہ یہ گولی مار واقعہ آپ پارا والے جنرنیل کے ساتھ پیش آیا ہے ابھی تک فوجی ترجمان نے اس واقعے کی تردید بھی نہیں کی اور نہیں کوئی وضاحت جاری کی ہے گھر کے ایک بھیدی کا کہنا ہے کہ گولی مار واقعے کی تردید اس لیے نہیں کی گئی کہ جس طرح اسد تور سے زخموں کے ثبوت مانگے جا رہے ہیں اسی طرح کوئی گستاق صحافی جنرل صاحب سے بھی کوئی ایسا مطالبہ نہ کر دے جس سے انہیں اپنے حساس مقامات کی نمائش نہ کرنی پڑ جائیں حامید میر کے خلاف اس زبان درازی کی وجہ سے کاروائیاں شروع ہو چکی ہیں اس کا جیو والا ٹاک شو کیپٹل ٹاک بھی اس سے واپس لے لیا گیا ہے اور اس کے خلاف سوشل میڈیا پر بھی سور و شور سے مہم جاری ہے قبضہ گروپ کے ایک کروا دی گئی ہے حامید میر کے اہل خانہ کو بھی قبضہ گروپ کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کل بھی حامید میر پر جنرلی دباؤ بڑھانے کے لیے قرائے کے صحافیوں سے ایک احتجاج کروایا گیا اس احتجاج میں زیادہ تر وہ فوجی خچر شامل تھے جو کہ قبضہ گروپ کے سفید پوش لشکر میں کام کرتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر جنرلی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں اور مظاہروں میں حصہ لیتے ہیں مطیولہ جان نے اس احتجاج کی کوریج بھی کی حالکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ لڑکی کے بھائی یا یوں کہہ لیں کہ جنرل رانی کے بھائی مطیولہ جان کی بھی اسی طرح مرمت کر سکتے تھے جس طرح انہوں نے ماضی میں عمر چیمہ احمد رانی اور حالی میں اسطور کی مرمت کی تھی میری ذاتی رائے میں تو اس طرح کی گولی مار کاروائی بھی ہو سکتی تھی جو کہ پچھلے دنوں اب سار عالم کے خلاف کی گئی تھی لیکن مطیولہ جان نے تمام خطرات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس احتجاج کی کوریج کی اور کچھ مظاہرین کا تو انٹرویو بھی کیا جس سے سا پتہ چل رہا ہے کہ یہ سارے دہاری دار مزدور ہیں اور صحافت سے ان کا دور دور کا بھی تعلق باستہ نہیں اسی احتجاج میں شامل ایک بندے سے مطیولہ جان نے بار بار پوچھا کہ کیا اسے جنرل رانی کے بارے میں کچھ پتا ہے کیا وہ بتا سکتا ہے کہ حامد میر نے جنرل رانی کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کی ہیں لیکن اس جنرلی توتے کو بس اتنا ہی سبق یاد تھا جو اسے رٹایا گیا تھا اس جنرلی توتے نے جنرل رانی کے حوالے سے مطیولہ جان کو جو جواب دیا اس کی مختصر جھلک دیکھ کر مطیولہ جان کے یوٹیوب چینل پر دیکھ کر انجوائے بھی کریں اور یہ بھی دیکھ لیں کس احتجاج کے جنرلی فائننسر اور پروڈیوسر کتنی گھامڑ ہیں میرے کی تقریر سنی بلکل سنی اس نے بقائدہ آرمی کا نام لیا جنرل رانی کا نام لیا ہمیں پتے نہیں کون جنرل رانی کون ہے تو ہمارے اداروں کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں جنرل رانی کون ہے آپ کو پتے ہیں جو بھی ہے اس نے نام لیا جنرل رانی جنرل سے براہ جنرل رانی جنرل ہی ہوتا ہے اندہیتی بات ہے کوئی اور اب بات ہو جائے رن تھو جنرل کی ویسے تو یہ انگلیش کی اسطلح ہے لیکن آپ اسے رن مرید والا رن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس جنرلی پرموشن والے سارے پروسس میں سب سے اہم کردار رن کا ہی ہوتا ہے یہاں پر میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ رن تھو جنرل والی بات کسی بلڈی سیویلین کی من گھڑت نہیں ہے اس اسٹوری کو بریک کرنے والا خود بھی سابقہ فوجی افسر ہے سوشل میڈیا پر اس کا تذکرہ موجود ہے اور اس تشریع کے مطابق قبضہ گروپ کے کئی جنرل اپنی ترقی کے لیے ایسا روٹ اختیار کرتے ہیں جس میں ان کی بیوی کی لاجسٹک سپورٹ بہت اہم ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی اگر بات سمجھ نہیں آئی تو خاجہ آصف اور پرویز مشرف کے گھریلو جرنیل کے درمیان ٹی وی پر ہونے والا مقالمہ سن لیں تو آپ کو رن تھو جنرل کی سمجھ بھی آ جائے گی اور شکل بھی نظر آ جائے گی جنرل رانی کے بارے میں تو میں نے شروع میں کچھ باتیں آپ سے کر دی اصلی والی جنرل رانی تو اس دنیا سے جا چکی ہے لیکن اس کی آل اولاد اب بھی ان جنرلوں کی اسی طرح خدمت کر کے اپنی نانی کا نام روشن کر رہی ہے ان لوگوں کا دھندہ اس کووڈ والی تباہ شدہ معیشت میں بھی پوری طرح چمک رہا ہے کیونکہ جنرل یائیہ اور لیٹل یائیہ ٹائپ کے جو جنرل ہیں اب بھی نہ صرف وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں بلکہ یہ سارے جنرل اپنے سینئرز کی نسبت بہت زیادہ امیر ہیں اور ان کے پاس آج کی جنرل رانیوں پر نچھاور کرنے کے لیے پاکستانی کرنسی سے کہیں زیادہ امریکی ڈالرز موجود ہیں جنرل رانی کی آل اولاد کی وجہ سے ہمارے ایک جاسو جنرل کو پشت پر گولی بھی کھانی پڑی وہ بھی اپنی ہی بے فیض زوجہ سے اب آپ مجھ سے ان کرداروں کے نام پوچھیں گے تو یہ نام بتانا میرا کام نہیں اس کے لیے حامید میر کی اگلی تقریر کا انتظار کریں جس میں وہ ایسے کرداروں کو مکمل طور پر بے نکاب کرے گا بلکہ یوں کہلیں کہ ننگا کرے گا جاتے جاتے میں یہ بھی بتا دوں کہ لٹل یایا والا حوالہ میں نے کس جنرل کے بارے میں دیا ہے پرویز مشرب بھی جنرل یایا والے تمام شوق رکھتا تھا اور فوج میں لٹل یایا کے نام سے مشہور تھا جب مجھے ایک فوجی افسر نے یہ بات بتائی تو میں نے اس سے پوچھا کہ بڑے اور لٹل یایا میں کیا فرق تھا اس کا جواب تھا کہ بڑے والا پینے پلانے کے بعد باتھروم تک نہیں جا پاتا تھا اور پینٹ میں ہی شاپ کر دیتا تھا لیکن چھوٹے والا اس معاملے میں بہتر تھا اور فراغت کے لیے باتھروم تک پہنچ جاتا تھا آپ مجھے اجازت دیں ویڈیو پر آپ کے فیڈبیک اور آپ کے کامنٹس کا اندھار رہے گا ویڈیو کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اللہ حافظ